بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنت کے محلات جنت کے محلات ہر چھوٹی بڑی غلازت اور گندگی سے پاک اور صاف ہوں گے مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ان باغوں میں ان کے لئے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی اور سب سے بڑھ کر کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خشنودی حاصل ہوگی یہی بڑی کامیابی ہے جنت کے محلات میں تمام بردن سونے اور چاندی کے ہوں گے جنتیوں کے محلات میں ہر وقت عوض چلتی رہے گی جس کی خشبو سے ان کے محلات موتر رہیں گے جنتیوں کے پسینے سے مشک کی خشبو آئے گی جنت میں تھوک ناک اور رفع حاجت وغیرہ نہیں ہوں گے تمام جنتی بہم شیر و شکر ہوں گے کسی کے دل میں دوسرے کے خلاف کوئی حسد نہیں ہوگا اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کریں گے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ حوال سلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے مرتوں اور عورتوں کا جو گروہ داخل ہوگا ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے انہیں تھوک نہیں آئے گی ناناک اور نارفع حاجت کی ضرورت محسوس کریں گے ان کے برطن سونے کے ہوں گے کنگیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی انگیٹھیوں سے عود کی خشبو نکر رہی ہوگی جنتیوں کے پسینے سے مشک کی خشبو آئے گی ہر جنتی کے پاس دو بیویاں ایسی ہوں گی جن کے حسن کی وجہ سے ان کی پندلی کا گوشت اندر سے دکھائی دے گا جنتی لوگوں میں بہمی اختلاف نہیں ہوگا نہ ہی بغض ہوگا بلکہ یک جان ہوں گے صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے اسے بخاری نے روایت کیا ہے جنت کے نہلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں جنت کے سنگریزے موتی اور یاکوت کے ہیں اور مٹی زفران کی ہے جنت میں موت نہیں آئے گی جنتی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے جنت میں بڑھا پا نہیں آئے گا بلکہ وہ ہمیشہ جوان رہیں گے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ مخلوق کس چیز سے پیدا کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی سے ہم نے ارز کیا جنت کس چیز سے بنی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے ایک سونے کی اس کا سیمنٹ اس کے سنگریزے موطی اور یاکوت کی ہیں ان کی مٹی زفران ہے جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا ہمیشہ زندہ رہے گا کبھی نہیں مرے گا جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی جنت ادن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے جنت ادن کے محلات کی ایک اینٹ سفید موطی کی ایک اینٹ سرخ یاکوت کی ایک اینٹ سبز زمرت کی ہے اس کی مٹی مسک کی ہے اس کے سنگریزے لولو کے اور اس کی گھاس زفران کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے جس کی ایک اینٹ سفید موطی کی ایک سرخ یاکوت کی ہے جنت کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے ارشاد فرمایا کچھ کہے جنت نے کہا فلا پا گئے ایمان دار لوگ پھر اللہ عزو جل نے ارشاد فرما میرے جلال عزت کی قسم کوئی بخیر تجھ میں داخل نہیں ہو سکے گا پھر رسول صلی اللہ علیہ علیہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو لوگ نفس کی بخیلی سے بچا لئے گئے وہ فلا پا گئے بعض محلات میں سونے کے بغات ہوں گے جن کی ہر چیز سونے کی ہوگی بعض محلات میں چاندی کے باغ ہوں گے جن کی ہر چیز چاندی کی ہوگی حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا جنت میں جنتیوں کے لئے دو باغ چاندی کی ہوں گے اس کے برطن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی اور دو باغ سونے کے ہوں گے یعنی اس کے برطن اور ہر چیز سونے کی ہوگی لوگوں کے لئے جنت ادن میں اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے گی سوائے اس کے قبرائی کی چادر کے جو اس کے چہرے مبارک پر ہوگی جنت کے محلات میں بڑے بڑے